اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت میں وجود ہوں دار بزار میں جہاں پر جمع کشمیر لبرشن فرنڈ کے شہید امان محمد نحیم بات شہید کی پانچویں برسی نہائیت عقیدت و اعترام کے ساتھ بنائی گئی ایک ریلی نکالی گئی پول بزار سے اور بزار کی انڈ پیار یہاں پر پروگرام کیا گیا بڑی تعداد تھی اس ریلی میں اور شرکا جے تھے وہ نارا بازی کر رہے تھے اس ریلی کی قیادت زنال صدر جمع کشمیر لبرشن فرنڈ ڈاکٹر توقیر گلانی اور دیگر قائدین کر رہے تھے میرے ساتھ موجود اس وقت زنال صدر ڈاکٹر توقیر گلانی ان سے بات کرتے ہیں کہ آج یہاں پر جو پروگرام ہوا ہے ایک تو پانچویں برسی بنائی گئی ہے اور یہ جو برسی بنائی گئی ہے کیا نہیں بڑ شہید کوئے ورسا کو انصاف ملا ہے اگر نہیں ملا تو اس میں کون کون وہ قوتیں ہیں جو رکاوٹ ہیں اور ساتھ جو کل واقعہ کیا ہوا ہے نیشنل سٹوڈنٹ فرڈریشن کے پروگرام میں کہ چند افراد مسئلہ نمودار ہوئے انہیں فائرنگ کی اور آج وہ درنا جو ہے وہ تیتنوٹ میں دوسرے روز بھی جاری ہے جی بہت شکریہ آپ کا ظلفکار صاحب اور جمع کشمیر ٹی وی کا بھی آج یہاں پر ہم شہید امن نعیم بٹ کی پانچویں برسی بنا رہے ہیں یہ پانچ سال قبل یہاں پر گولہ باری کے خلاف جو امن مارچ کیا لیبریشن فرنٹ نے اس مارچ کے پور امن شرقہ پر یہاں کی پولیس نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں نعیم بٹ شہید ہوئے تو پانچ سال سے نعیم بٹ شہید کا جو معاملہ ہے جو نعیم بٹ شہید کی فیملی ہے اور اس کی جماعت ہے وہ اس نظام سے اور اس ریاست سے انصاف مانگ رہی ہے ہمارے مطالبے پر جب حکومت ازاد کشمیر نے یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ قائم کیا اور جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس میں بڑی کلیر لی جو ہے وہ سارے واقعے کے اوپر جو ہے لوگوں کے بیانات کلم بند کیے گئے اور پھر ایک رپورٹ دی گی جس میں ایک ایس ایس پی ہیں جو ہمارے ان کو جو ہے وہ مین مجرم قرار دیا گیا اس کا اور ان پر تین سو دو کا مقدمہ چلانے کا کہا گیا اور باقی جو الکار اس میں ملوث تھے ان کے اوپر بھی مقدمے چلانے کی جو ہے وہ رپورٹ دی گئی لیکن اس رپورٹ کو جو ہے وہ بڑی بیوروکریٹک جو سازشیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے مسلسل التوا کا شکار کیا جا رہا ہے اور اس رپورٹ کے بعد ایسی پولیس کی انکواری ٹی میں تشکیل دی جا رہی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ توہین عدالت کے زمرے میں بھی آتا ہے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے ایسا صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ قاتلوں کو جو ہے وہ تحفظ فرام کیا جا سکے چونکہ وہ پاورفل ہیں وہ جو ہے وہ بڑے عددار ہیں اور بیوروکریٹک یہ چاہتی ہے کہ ان کے جو جرائم ہیں ان پر پردہ ڈالا رہے ہیں اور ان کو سزا نہ مل سکے ایسے میں جمع کشمی لبریش فانڈ کیا اکمت عملی اختیار کرے گی دیکھیں ہمارا تو ایک مستقل مطالبہ ہے ہم تسلسل کے ساتھ عدالتی محاذ پر بھی اس پر لڑائی لڑ رہے ہیں اور سیاسی محاذ پر بھی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم بلکل جس طرح آج یہاں آپ نے دیکھا یہاں پہ نئیم بٹ کی فیملی نے بھی گفتگو گی یہاں پہ دیگر احباب نے گفتگو گی تو ہمارا بلکل اس پہ ایک کلیر کٹ موقف ہے کہ ہم نئیم بٹ شہید کے قاتلوں کی گرفتاری تک اور ان کو سزائیں ملنے تک جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے سر اس میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے تیتری نوٹ میں دار سر اس پہ آپ ہی گفتگو کر لیں یہ تیتری نوٹ میں جو واقعہ ہوا ہے کل اور آج وہاں پر درنا ہے دوسرے روز میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی جی یہ کچھ شر پسند ناصر ہیں جی جنہوں نے اس طرح کی کاروائی کرنے کی کوشش کی ہے میرے خیال میں یہ بڑی الارمنگ سیچویشن ہے انتظامیہ کے لیے بھی اور عوام علاقہ کے لیے بھی ایک سنسیٹیو علاقہ ہے یہاں پہ سیز فائر لائن ہے اور یہاں پہ اس طرح کے اناصر کی موجودگی اور ان کی سرگرمیاں جو ہیں وہ نہ صرف یہاں کے لوکل امن کو ڈسٹرب کریں گی بلکہ یہ کسی اور بڑے حادثے کا بھی پیشکیمہ بن سکتی ہے تو میرا تو سیدھا سیدھا سا مطالبہ ہے جیسے میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا ہے کہ انتظامیہ فوری طور پر ایسے جو لوگ ہیں جنہوں نے کل کے اس میں فائرنگ کرنے کی کوشش کی فائرنگ کی اور ساتھیوں پر حملہ آبرونے کی کوشش کی ان کو گرفتار کیا جائے کیا کوئی ایسی سازش تو نہیں تیار کی جا رہی ہے کہ ریاست جمہ کشمیر کی عوام کا جو بڑا مشن ہے جو منزل ہے ریاست کی ازادی اس کی طرف سے توجہ اٹھا کر یہاں کے جو اندرونی معاملات ہیں اس کو خراب کیا جائے بنیادی طور پر ریاست کی ازادی کی تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو جنون مقامی انڈیجنس جو مومنٹ ہے اس کو ختم کرنے کی یہ سازش ہے ایسے اناثر کی موجودگی ہماری تحریک کے لیے زہر قاتل ہے یہ وہ اناثر ہیں کہ جو اس تحریک کو دہشتگردی کا رنگ دے کر پھر ریاست جمہ کشمیر کی مستقل تقسیم کا جو خاکہ ہے اس میں رنگ برنا چاہتے ہیں تو یہ واقعی ایک سازش ہے اور ان کے پیچھے یہاں پہ خوفیہ دارے ہیں جو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور جو ان کو میشنز دیتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کام کریں تاکہ جو لوگ پولیٹیکل سٹرگل کر رہے ہیں ازادی کے لیے ان کے آواز کو دبایا جائے کل جس طرح وہ جس سے نوجوان پہ وہ مجھ سے جس سے مائک چھینا گیا اس کے باکول کے دو روز یا چار روز یا پانچ روز قبل مجھے وہ لوگ ملے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں سے ہمارے مذہب کو خطرہ ہے کیا آپ اسلام دشمن کو تقریرے کرتے ہیں کوئی لٹریچر تقسیم کرتے ہیں یا کسی مومنٹ کا حصہ ہیں یہ بیک گراؤنڈ میں اس وقت ایک طرح نہ بھی چل رہا ہے اور اس کے اتفاق سے آپ کے سوال اور اس کے بول جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں یہ مکمل طور پر مسلمانوں کا خطہ ہے یہاں سو فیصد مسلمان رہتے ہیں یہاں کسی مذہب کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے خطرہ ہے تو ان کا جو ورجن ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ ایسا اسلام یہاں پہ نافذ کیا جائے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن یہ بنیادی طور پر مذہب والا معاملہ بھی نہیں ہے یہ صرف اس کی آڑ لی جاتی ہے اس کو ڈال بنا کر لوگوں کے جو سنٹیمنٹ سے ان کو بڑھکا کر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ آزادی کی تحریک سے دور رہیں تو اسلام جو ہے وہ تو آزادیاں دینے والا مذہب ہے وہ آزادیوں پر اور حقوق پر جو ہے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے والا مذہب ہے تو اسلام کسی آزادی کی تحریکی کبھی بھی مخالفت نہیں کر سکتا اور ان لوگوں کا بزاتے خود کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کسی ایک ملکی فوج کی ایجنسیوں کی ایما پر یا ان کی جو ہے وہ ان کے سلیپرز کے طور پر یہاں پر کام کر رہے ہیں نیم بٹس شہید کے بھائی نصار بٹس آپ یہ پانچ سال کا جو عرصہ گزرا ہے تھوڑی سی آپ ناظرین کو بتا دیجئے کہ کیا ہوا ہے اور آخر پہ جو آپ جس کا ذکر کیا ہے کہ چاند روز قبل یہاں پر ایک اور جوڈیشل کمیشن یا ایک اور انزامیہ کمیشن بنا ہے وہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور آپ لوگ کا کیا مطالبہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سار پانچ سال ہو گئے نیم بٹ کو سولو مار دو آزار سولو مار دو آزار اٹھارو کو اس کو قتل کیا گیا تھا پانچ سال سے ہم عدالتوں میں پھر رہے ہیں پہلے جوڈیشل کمیشن بنا پھر اس کی رپورٹ بھی ہم کو نہیں دی جا رہی تھی پانچے ہمارے ساتھ تین چار ایڈوکیٹ بھی تھے اور جے کے اللہ کے لوگ بھی تھے نیپ کے لوگ بھی تھے زبردستی جب ہم نے ان سے جا کر لینے کی کوشش کی تو انہوں نے پھر منت سماجد کر کے ہمیں واپس بھیجا کہ آپ جائیں اور آپ کو یہ راولا کوٹ میں مل جائے گی اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مختلق میٹ کیا بنائی جائے رہی تھی کہ یہ ایک بالک میٹی بنے گی اس سے انویسٹیگیشن کرائے جائے گا یہ جو چند روز قبل بنی ہے یہ جو چند روز قبل بنی ہے یہ ڈی آئی جی تارک ریشت صاحب کی زیرے نگرانی کمیٹی بنی ہوئی ہے انہوں نے آ کر انویسٹیگیشن کیا جائے وکوہ پر اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ راسیوں سے وقفہ ناپ رہے تھے کہ پولیس کی در کھڑی ہے کھڑی تھی نائم بات کی در کھڑا تھا سٹیج سے پولیس کا کتنا وقفہ تھا یا سٹیج سے پولیس چوکی پر کتنا وقفہ تھا کیا جو جیڈیشن کمیشن کی رپورٹ نیم شراز صاحب جسٹر جو مرہوم اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں اس پہ عدمی اعتماد ہیں نہیں سر آمن ان پر پورا اعتماد خواہر عمر ادواحہ اللہ تعالی ان کو جنرلت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما انہوں نے بہترین انصاف پر مبنی رپورٹ دیو ہے سر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا یہ نہیں کہ انہوں نے جے کیا اللہ کو بچایا یا پولیس کوئی قاتل قرار دیا انہوں نے اس رپورٹ میں یہ بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ جن لوگ انہیں پولیس چوکی کو آگ لگائی یا ان کو بھی سزا دیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سر پولیس کو ہی سزا دیں انہوں نے بھی ایک بہترین رپورٹ دیو ہے ہم اس پر مکمل اعتماد ہیں کیا کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ یہ کمپرو مائز پر ایک بات بنے اور آپ کو اس کا خون بہا جو ہے وہ مل جائے آپ کے بھائی کا کیا ایسی کو صورت بن سکتی ہے سر یہ اس سے پہلے ایک دفعہ وہ ٹرائی کر چکے ہیں کہ میرے ساتھ اس بات کا گواہ ایڈوکیٹ ابراہیم صاحب جو اس ٹیم باہر امریکہ یا انگلینڈ میں ہیں کہ ہمیں آفر کی گئی تھی کہ آپ کو ایک کروڑ پیہ دیتے ہو اور پنڈی میں ایک پلات لے کے دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھوتا کر لیں ہم نے اس بقی بھی نہیں سمجھوتا کیا تھا اور کبھی یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نہیں باٹھ کا خون لیں کہ پیسے لیں گے اس لیے کہ ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمارے بھائی نے نہ ہی کسی زمین کے لیے خون دیا اس نے کاز کشمیر کے لیے خون دیا اور ہم پیسے لے کے اس کے خون کو رائے گا نہیں جانے دیں گے بلکہ ہم اس کے نقشے قدم پر چلنے چل کے اور خون دینے کے لیے تیار ہیں لیکن خون کا کوئی محفظہ ہم لینے کے لیے کسی کی متیار نہیں ہوں گے ناظرین یہ تھے نائم باٹ شہید کے بھائی نسار باٹ اور ڈاکٹر توکیر گلانی جو جمع کشمیر لیبریش فرنڈ کے ظنل صدر ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ناظرین مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا ملوز افکار جے کے ٹی وی دارفزار تحصیل حجیرہ جمع کشمیر